الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ یہ مسئلہ ذہن نشین فرمالیں کہ جس طرح ایک بڑے جانور گائے اون اور بیس میں سات آدمی قربانی کے لئے شریک ہو سکتے ہیں اسی طرح اس بڑے جانور میں اگر چھے حصے قربانی کے ہوں ایک حصہ عقیقہ کا ہو بچی کی طرف سے یا دو حصے عقیقہ کے ہوں بچے کی طرف سے تو یہ بھی جائز ہے تو قربانی کے ایک جانور میں کچھ حصے قربانی کے کچھ عقیقہ کے تو یہ جائز ہے اس پر دلیل ملحظہ فرمائیں جس طرح قربانی کے لئے لفظ نسک آیا اسی طرح عقیقہ کے لئے احادیث میں لفظ نسک آیا ہے سنن ابی دعوت کتاب الزحایہ میں ہے حدیث مبارک موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدُنْ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكَ یہ شخص کیا بچہ پیدا ہوا وہ اس کی طرف سے جانور زبا کرنا چاہتا ہے تو جانور زبا کرے تو یہاں جانور کے لئے عقیقہ کے جانور کے زبا کرنے کے لئے لفظ آیا فَلْيَنْسُكَ اور سُنُنْ عَبِي دَعُود بَبَابُ مَا يَجُوزَ مِنَ السِّنِّ فِي الزَّحَایَعَ میں حدیث پاک موجود ہے حضرت براء بن عزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَوْمَ النَّحْبَ بَعْدَ الصَّلَاءَ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الازحا کے موقع پر عید کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا اور عام نے فرمایا مَنْ صَلَّاءَ سَلَاءَ تَنَا جس شخص نے ہماری طرح نماز پڑھی یعنی عید کی نماز پڑھی وَنَسَكَ نُسُكَنَا اور ہماری طرح اس نے قربانی بھی کی یعنی عید کی نماز پہلے پڑھی قربانی بات بھی دی فَقَدْ أَسَابَ النُسُك تو اس نے صحیح قربانی کی ہے وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ السَّلَاةِ فَتِلْكَشَاتُ اللَّحْمِنَ وہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس پر عید کی نماز واجب تھی لیکن قربانی پہلے کر لی تو وہ قربانی نہیں ہے ایک بکری کا گوشت ہے جو انہیں زبا کیا اور کھا لیں گے تو اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عقیقہ کے لیے لفظیں نسخ استعمال فرمایا اسی طرح قربانی کے لیے لفظیں نسخ استعمال فرمایا تو اس لفظی اشتراک کی وجہ سے حکم کے اندر بھی اشتراک ہے اچھا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قربانی کے لیے لفظیں احراق استعمال فرمایا اسی طرح عقیقہ کے لفظ احراق استعمال فرمایا صحیح بخاری کتاب العقیقہ میں روایت مجود ہے باب اماتت الازا ان السبی فی العقیقہ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا مال غلام عقیقت فاہریقو عنہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مال غلام عقیقت بچہ ہو بیٹا تو بھی عقیقہ ہے فاہریقو عنہ دماغ اس کی طرف سے خون بہاؤ وامیتو عنہ العزا اور اسے ملک چیل دور کرو تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کے لئے جانور کو زبا کرنا اس کے لئے لفظ استعمال فرمایا احریقو عنہ دماغ اسی طرح جامع ترمزی ابواب العزاہی باب ماجہ فی فضل الاضحیہ حدیث مبارک موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَا عَمِلَ آدَمِيٌ مِّن عَمَلِ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّمِ اللہ اکبر کہ یوم النہر قربانی کے دن انسان کے آمال میں سے اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ احراق الدم ہے تو قربانی کی جانور کو زبا کرنے کے لیے لفظ استعمال کی احراق الدم تو قربانی کے لیے بھی احراق الدم حقیقہ کے لیے بھی احراق الدم اس لفظی اشتراک کی وجہ سے ان کے حکم کے اندر بھی اشتراک ہے اور ایک معروف عالم جو حنبلی ہے عبداللہ بن احمد بن محمد الحنبلی ابن قدامہ کے نام سے معروف ہے وہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ عقیقہ کو قربانی پر قیاس کیا جائے لئنہا نسیقتن مشروعتن غیر واجبتن لئنہا نسیقتن مشروعتن غیر واجبتن اس لئے کہ عقیقہ بھی ایک قربانی ہے جو شریعت سے ثابت ہے لیکن واجب نہیں یعنی قربانی بھی ہے اور شریعت سے ثابت بھی ہے فرق کیا ہے عید الازحا کی قربانی واجب ہے اور عقیقہ واجب نہیں ہے لیکن ہیں دونوں قربانیاں فَأَشْبَحَتِ الْعُدْحِيَةِ لہٰذا ایک قربانی کے مشابہ ہو گیا یہاں ایک بات ممکن ہے کسی کی ذہن میں آئے کہ جب عقیقہ واجب نہیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی یہ بات ایسے نہیں ہے بلکہ جس طرح فرائض زہر کے چار رکعت فرض ہیں اور پہلے کی چار رکعت اور بعد کی دور کا سنت ہیں اس کے بعد دور کا نفل ہیں لیکن احکام دونوں کے ایک جیسے ہیں قرات کا حکم رکو کا حکم خیام کا حکم سجود کا حکم ایک جیسا ہے حالانکہ ایک عبادت فرض ہے اور ایک عبادت خیر فرض ہے آگے فرماتے ہیں ایک عقیقہ قربانی کے مشابہ ہے قربانی کے جانور کی صفات میں اس کی عمر میں اس کی مقدار میں اس کی شرائط میں لہٰذا مصرف کے اندر بھی اس کے مشابہ ہو گیا دونوں ایک جیسے ہو گئے تو قربانی کے جانور میں عقیقہ کے حصہ ڈالنا جائز ہے قیاس کی بلیات پر اور شریعت کے دلائل چار ہیں نمبر ایک قرآن نمبر دو سنت نمبر تی اجمع امت نمبر چار قیاس شریح قیاس شریح ثابت ہونے والا مسئلہ یہ دلیل شریح ثابت ہونے والا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعد ذہن نشین فرمالیں اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت سمجھنے کی عمل کی تفیق تا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين